سلام علیکم و اللہ حافظ ہمارا لیکچر ہے وہ ہے بیکٹیریا نیکس چپٹر ہم سٹارٹ کریں گے تو اس میں کر دیکھیں تو فاسٹ یونی سلولر جو ہے لائف ہے وہ کیا ان سے ہیں آرکائیو بیکٹیریا ان کو انشینٹ بیکٹیریا بھی کہتے ہیں ورانے بیکٹیریا بھی کہتے ہیں اور 3.5 بلین یور اگو جو نا ان کے نسکوری بیکٹیریا کے ازمالسٹ ہیں سلولر سٹرکچر رکھتے ہیں یونی سلولر ہیں اوپر ہو کریوٹیک نیچر ہیں ان کو ان کو کلا سفاہی کرتے ہیں بیکٹیریا لوگی اکریسٹ کی ہے میں بھی انوائرمنٹر اس کا مختلف منی انوائرمنٹر کے اندر رہ سکتے ہیں سولر ہے ڈاسٹر وارٹر آئر اینیمالس کے اوپر ایوان کے ہارڈ سپرین کے اندر ہے تیمبریچر سیونٹی ڈگری سے باب بھی یہ سروائیو کر سکتے ہیں اگر ہم وان گرام جو آنا سول لکھا لیں تو اس کے اندر ہنٹر جو ملین جو آنا وہ بیکٹیریا موجود موجود ہوں گے اگر وان سی ایم تیری جو ملک لیں تو اس کے اندر تین تیری تھاؤزنڈ جو آنا ملین بیکٹیریا موجود ہوں گے اگر مارفالو جی کی بات کریں بیکٹیریا کیا یونی سلوار ہے اور سمار ہیں تو یہ ان کی جو ڈائیومیٹر ہے وہ ڈیرو پوائٹ فائی سے لے کر وان میکرومیٹر تر ڈائیومیٹر ہے اس کی ویٹھتے ہیں ڈیرو پوائٹ فائی سے ٹین میکرومیٹر ان کی لیند ہے تو یہ ویری کرتے ہیں ڈیفرنٹ شیپ ان کی ہوتی ہے ریجیڈ بھی ہو سکتے ہیں اس ریجیڈ سائل وال موسٹ جو ہے اس کے اندر اس کی ڈیفرنٹ شیپ ہیں جیسے کوکائی ہے بیسیلائی اور سپائرل ہے کوکائی کیا یہ سپیار شیپ بیکٹیریا ہوتے ہیں بیسیلائی کیا اور شیپ ہوتے ہیں اس کے اندر ہم بات کریں سٹرپٹو سٹرپٹو کوکائی سٹرپٹو بیسیلس ہے تو یہ اس کی ذہن پر سپائرلہ ہیلیکل ہوتے ہیں اور اگر ہم اس میں دیکھیں اگر تو سپائرلہ آگے سپیریلیم 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 اسے کے لیے کہا ہے اگر ہم ہافٹ ویسٹ اس طرح کریں تو یہ کیا ہوگا سپیریلیم ہوگا اور یہ تھی ایتھک سٹرکچر ہے اگر یہ کمپیٹ ٹویسٹ ہو جائے گا تو اس کو ہم کہے ہیں کہیں گے پیروگائیت کہیں گے اور یہ ہیلیکل بھی اس کو کہتے ہیں کمپیٹ پیس جو اس کو ہم کہا کہ ہیں ہیلیکلں گائیں گے تو جس لے کہیں ہیلیکل بیکٹیریا ہوتے ہیں اس طرح کا سٹرکچر انکہ ہوتے ہیں پیروگائیت کی آئی ہے تھیٹ جو ہے اور ٹوکسٹل ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں ڈائٹ کنٹین ڈیار شیپ ہے اور یہ اپنی جو شیپ ہے اس کو کنٹرول رکھتے ہیں اس کی سپائریلہ ہے سپائریلہ کیا ہوگا ایک ریجے سٹرکچر ہے اگر ہم اس کے بعد اس کی فلاسف کیشن کی بنیاد پر اس کو ایکسپلین کریں تو ساب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں کوکائی کوکائی کیا تھا ہمارے پاس یہ روڈ شیپ ہوتے ہیں اور اس کی اوپر جو نا رینج میں ٹیک کوکائی جو نیپینڈ کرتی ہے پلین آف سیل ڈیویین کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں فرسٹ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈیپلو کوکائی ڈیپلو کا کیا ہوگا اس کے اندر ڈائی کا مطلب تھا دو دو سیلو اور اینج ہوگی اس کے بعد ہوتا ہے ہمارے پاس سٹرپٹو سٹرپٹو کوکائی یہ کیا ہوتا ہے اس طرح چین ہوگی ایک اسے ایک ساتھ چین اٹیج ہوگی تو یہ کیا ہوتا ہے سٹرپٹو کوکائی ہوگی اور ہمارے پاس ٹیٹرا کوکائی بھی ہوتے ہیں ڈیپلو کوکائی بھی ہوتے ہیں سٹرپٹو کوکائی کیا ہوں گے یہ ائرریکلر شیپ میں ہوں گے کہیں بھی اٹیج ہو سکتے ہیں تو یہ کیا ہوں گے سٹرپٹو کوکائی ہوں گے ایک ہمارے پاس ہوتا ہے سارسینا سارسینا Bibbre córce visit r s i na窺 منس槐 دی اوڑی سجھ حسhui تو آج اگر بیٹمہ ساتھ مرگم یو حسی کی توبائٹل توبائی ڈل شیپ کے اندر تو یہ کونسی ہوگی اس طرح ہم جو ہے نا بیسیلس کو بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں بیسیلس جو بیکٹیریا ہوتے ہیں مرون کو بھی تو اس کے اندر اس کے اندر ڈپلو بیسیلس ہو گئے لیکن یہ کیا تھے راڈ شیپ تھے اس طرح ان کی رینجمنٹ ہوگی اس طرح بھی آپ رینجن کو کار سکتے ہیں اور اس طرح بھی ان کی رینجمنٹ ہوگی یہ دو جا بٹیچ ہوں گے تو اس کون کا ڈپلو اس طرح آپ کے پاس سٹرپٹو بیسیلس ایک چین بنائیں گے یہ لمبی چین بنائیں گے اس طرح سٹرپٹو جائیں گے اور اگر ہم نے پاس کیا ہائی فی ہائی فی یا سٹرپٹو مائزز ہے فارم لانگ برانچ بناتے ہیں لانگ برانچ اس کے اندر ملٹی جو ہے آپ کے پاس فیلامیٹس بنائیں گے اور وہ فیلامیٹس مل گئے کیا بنائیں گے مایسیلیاں بنائیں گے تو یہ ہمارے پاس اس کی جو انا کوئی شیپ تھی نیکس اگر ہم اس کے اندر دیکھیں اس کا جو سٹرکچر ہے بیکٹیریا کا تو سٹرکچر کے اندر ہم فلیجیلا پڑھتے ہیں خواہ سے پہلے فلیجیلا کیا ہے لوکو موٹری آرگن ہیں موٹری آرگن ہیں اور اس کے کام کے لوکو موشن کا کام ہے اور یہ کیا ہوتے ہیں ہیئر لائک ہوتے ہیں ہیئر لائک اپنٹیجز ہوتی ہیں بیکٹیریا ہے تو اس کے یہاں سے یہ بیس سے آرائز ہوتے ہیں اور دوسرا یہ کس بروٹین کے بنے ہوگے فلیجیلا پروٹین کے بنے ہوگے فلیجیلا کی بنیاد پہ ہم اس کو بیکٹیریا کو ڈیوائڈ کرتے ہیں اے ٹرائکس ٹرائکس میس کے اندر کیا ہوگا فلیجیلا سوری فلیجیلا آپ سے اٹھو بیکٹیریا کے اندر اور مونو ٹرائکس مونو ٹرائکس کا کیا مطلب ہوگا یعنی فلیجیلا اندر میں موجود ہوگا لو فو ٹرائکس لو فو ٹرائکس لو فو کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے گچہ تو یہ کیا ہوں گے ایک سائیڈ پہ ٹاف ٹاف لے جائلا موجود ہوں گے جس کو لوکومیشنل مدد نہیں اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے پیری ٹریکس پیری ٹریکس پیری ٹریکس کا مطلب ہوگا کہ جو ہے اس بیکٹیریا کے آل سرفیس ہوگی وہ لے جائلا اکسا گری ہوگی تو یہ ہمارے پاس کچھ اس کے جو اگر ہم اس کے اندر ایک اور بڑھتے ہیں پلائی پلائی یہ کیا ہوتی ہے یہاں پہ کچھ ہولو فیلمیٹس آؤٹ کرو ہوتی ہے جو درمیان میں سے ہولو ہوتی ہیں ان کو ہم کہا کہتے ہیں پلائی اور ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے میٹنگ پروسل میں یا کانجوگیشن میں ہم کردار دا کرتے ہیں جب دو بیکٹیریاں میں اسے ساتھ اٹائچ ہوتے ہیں تو یہ اٹائچمنٹ کا بھی کام کرتے ہیں تو یہ ہمارا ایک سیمپل سا ٹوپک تھا اور ہم کون سیکس پلائی بھی کہتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا نیکس ٹام انشاء اللہ اس کے باقی جو سٹرکچر ہے وہ پڑے گا کہ اللہ حافظ